بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہو رب ذوالجلال کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نیایت ہی رحم کرنے والا ہے آپ سب کو پیزاوہ اس چینل میں خوشحام دیدو اور السلام علیکم حضرت لوت علیہ السلام اپنے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت اور حکم سے سرزمین غور زگر کے ایک شہر صدوم میں جا کر آباد ہو گئے صدوم اس علاقے کا مرکزی شہر تھا جس کے مضافات میں کہیں دوسری بستیاں چھراغائیں اور چھوٹے چھوٹے شہر بسے ہوئے تھے صدوم کے لوگ علاقہ بر میں فاجر و فاسق اور اللہ تعالی کی قدرتوں اور دین کے منکر تھے نہ تو ان کے اجتماعی طور پر طریقے اچھے تھے اور نہ انفرادی کردار بہتر تھے وہ لوگوں کو لوٹتے سرعام پساد کرتے لیکن کوئی انہیں روکنے والا نہ ہوتا انہوں نے ایک ایسی برے کی بنیاد ڈالی جو بنی آدم میں اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی وہ مردوں سے بدپیلی کرتے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے جن سے نکاح کرنے کا اللہ تعالی نے سوالحین کو حکم پرمایا ہے جب حضرت اللوت علیہ السلام نے انہیں اللہ وعدہ اللہ شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں گناہوں اور پہش کاموں سے روکا انہیں بتایا کہ یہ کباہتیاں اور برائیاں انسان کو زیب نہیں دیتی لیکن ان کی گمرائی اور سرکشی میں اضافہ ہی ہوا کسی نے بات نہ سنی وہ پسکو پجور اور خفر کی رہوں پر غامزن رہے جب سرکشی عد سے بڑی اور عجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان پرے کے سا عذاب مسلط کیا جو ان کے وہم و غمان میں مینہ تھا اس عذاب نے ان کی جڑھ کاٹ کے رکھ دی اور وہ دنیا کے لئے عبرت کا نشان بن کر رہے گئے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے ناظرین اگر آپ میرے چینل پیزاوائس میں نہیں ہو تو پیزاوائس کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اللہ تعالی فرماتا ہے اور بیجا ہم نے لوت کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم کرتے ہو حیثی بے آیائی جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی ساری دنیا بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شیوترانی کے لئے حورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو اور نہ تا کوئی جواب ان کی قوم کے پاس سوائے حس کے وہ بولے باہر نکال دو ہنے اپنی بستی سے یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں پس ہم نے نجات دے دی لوت کو اور ان کے گھر والوں کو بجران کی بیوی کے وہ او گئی پیچھے رہ جانے والوں سے اور برسایا ہم نے ان پر پتروں کا مینہ تو دیکھو کیا عبرتناک ہنجام ہوا حضرت لوت علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ وحدہ اللہ شریع کی طرح بلایا اور انہیں گناہوں اور پہاشی سے روکا بلکہ جس قدر حضرت لوت علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں بڑھتی گئیں اسی قدر ان کی سرکشی گمراہیاں اور زیادتیوں میں اضافہ ہوتا گیا جب وہ تنگ آ گئے اور اکبات سننے کو گوارہ نہ کیا تو اللہ کے رسول لوت علیہ السلام کو ملک بدر کرنے کی سوچنے لگے ان بے اکلوں نے اپنی مجلس میں جو خطاب کیا وہ یہ تھا نکال دو آل لوت کو اپنی بستی سے یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے پرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو خبر و شرکہ اور برائی کی حالہ و شوں سے فاق رکھا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اللہ تعالیٰ کے نبی لوت علیہ السلام کی اقتدار سے محروم رہی اللہ تعالیٰ نے آل لوت کو بہترین طریقے سے اس شہر سے نکالا اور کافروں کو ان گھروں میں لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا لیکن ان پر سکت لوہ چلی مندر کی موجو کی طرح مو زور اور بدبودار تھی جو در حقیقت لو نہ تھی بلکہ بڑکتی ہاک کے شولے اور شدید گرمی تھی جس میں پانی نمکین کاری تا اللہ تعالیٰ نے عضور یہ غستاخی کے اسے شہر سے نکال دو حس وقت ہوئی جب آپ نے انہیں بدماشی اور بڑے گناہ سے دور رہنے کی نصیت پرمائی یہ ایسی برائی تھی جس کا ارتکاب بنی آدم سے دنیا بر میں کسی نے نہیں کیا تھا اسی لئے اس جواب کی وجہ سے وہ دنیا والوں کے لئے سامان عبرت بن گئے اور دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں یہ برائی بھی تھی کہ وہ ڈاکہ ڈال کر رہگیروں سے مال لوٹ لیتے اپنے دوستوں سے خیانت کرتے اور پھر اپنی مجلسوں میں اور بیٹکوں میں ان واقعات پر پکر کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی بدماشیوں اور ظلم و زیادتیوں کے واقعات مزے لے لے کر سناتے وہ ان مجلسوں میں سرے ہم ایسی ایسی باتیں کرتے جنہیں سن کر شیطان بھی شرما جائے اور ترہ ترہ کی برائیاں کر کے اہل مجلس سے داد وصول کرتے کہا جاتا ہے کہ وہ ان مجلسوں میں ایک دوسرے کے گورنر یعنی آواز سے ہواہ کارج کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کرتے بار بار ایسا بھی ہوتا کہ بری محفل میں کسی جوان کو لٹا کر بدپیلی شروع کر دیتے اور کسی کے کان پر جون تک نہ رہتی اگر کوئی نصیت کی بات کرتا تو وہ اسے مزاک میں ہڑا دیا جاتا نہ انہیں گزشتہ گناہوں پر ندامت تھی اور نہ مستقبل میں اس روش کو ترک کو اپنے دینے کا قیال تا اور حضرت لوت سے کہا کرتے تھے لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو حضرت لوت علیہ السلام نے ان کے لئے بددعا فرمائی اور رب زلجلال سے التجا کی کہ اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جائے اللہ تعالیٰ کی گیرت بٹک اٹھی اس کی غزب میں جوش آ گیا دعا قبول فرمالی اپنے بزرگ ترین پرشتوں کو بیجا اور اپنے عظیم ملائکہ کو اس قوم کی علاقت کا اکم دیا ان تینوں پرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے عرض کیا ہمیں رات رہنے کی جگہ دی دی جائے کیونکہ جب وہ سردون پہنچے تو سورج گروب ہونے کوتا حضرت لوت علیہ السلام کو یہ اندیشہ ستانے لگا کہ انہی میں نہیں ٹیراؤں گا یہ بیچارے کسی اور کے ہاں ٹیرنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ حضرت لوت انہیں انسان سمجھ رہے تھے آپ بہت پریشان تھے رہ رہ کر دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ کسی اور کے آتھ لگ گئے تو ظالم ان کی بہزتی کر دیں گے اور اگر میں انہیں ساتھ لے چلتا ہوں تو اکیلا ان کی اپازت نہیں کر سکوں گا کروں تو کیا کروں بہت پریشان ہوئے کیونکہ جب حضرت لوت علیہ السلام کو رات کے وقت ان کے دفاع کا خیال آیا تو آپ کھاپ گئے اور آپ گمگین ہوئے کہ کہیں یہ لوگ ان کے بھی درب پہ آزاد نہ ہو جائیں جس طرح وہ دوسرے مسافروں سے زیادتی کرتے ہیں اہل سدوم نے حضرت لوت علیہ السلام پر یہ شرط بھی آئد کر رکھی تھی کہ آپ کسی شخص کو میمان کے طور پر نہیں ٹیرا سکتے لیکن آپ نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے اور ہب تو یہ کہیں اور بھی نہیں جا سکتے اور ان کی میزبانی میرا فرض ہے آپ علیہ السلام انہیں لے کر چل پڑے لیکن آپ اشاروں میں بار بار انہیں سمجھانے لگے کہ وہ اس گاؤں میں نہ ٹیری بلکہ کسی اور بستی میں تشریف لے جائیں آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا کدا کی قسم دوستوں میں نے روح زمین پر اس بستی کے لوگوں سے زیادہ خبیص لوگ کہیں نہیں دیکھے پھر چند قدم چلے تو پھر آپ نے اسی بات کو پھر دور آیا پھر کڑے ہوئے اور یہی فرمایا آپ نے چار مرتبہ انہیں اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ واپس ہو جائیں لیکن وہ واپس نہ ہوئے کیونکہ پرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس وقت تک انہیں برباد نہ کریں جب تک ان کا نبی علیہ السلام ان کے قلاب گوائی نہیں دیتا جب حضرت لوت علیہ السلام انہیں لے کر گر ہائے تو حضرت لوت علیہ السلام کی ویوی جو کافرہ تھی گھر سے نکلی اور اپنی قوم کو بتایا کہ ہمارے گھر مہمان تیرے ہوئے ہیں جو اتنے خوبصورت ہیں کہ ایسے حسین پہلے میری نظر سے نہیں گزرے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور بدبقت کہنے لگے لوت آپ جانتے ہیں کہ ہم عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہاں پمارا مقصد اور مدھا تو جانتے ہی ہیں وہ اپنے پیغمبر کے سامنے پاش کلامی کرنے لگے حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کو گھر میں داکھل ہونے سے روکتے رہے اور کوشش کرتے رہے دروازہ بنتا کاپر اس کو کولنا چاہتے تھے اور اس میں داکھل ہو کر مہمانوں کے بہزت کرنے کی کوشش میں تھے آپ دروازے کے پیچھے سے انہی نصیت فرماتے رہے اور اس برائی سے روکتے رہے آپ ان کو جتنی منت سماجت کر سکتے تھے کرتے رہے لیکن ان کے روئے میں کوئی تبدیلی نہ آئی جب امید کے سب چراغ گل ہوتے دکائی دینے لگے اور آلات نے نازک صورتیال اکتیار کر لی تو آپ علیہ السلام نے پرمایا ہے خاش میرے پاس بھی تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی تو میں پناہ لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی تو میں تم پر ضرور عذاب نازل کر دیتا تو فوراں ملائکہ کہنے لگے ہے لوت علیہ السلام ہم آپ کے رب کے بیجے ہوئے ہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا سکیں گے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پر مارا جس سے ان کی آنکھیں بند ہو گئی اتا کہ ان کی نظر بلکل ختم ہو گئی نہ تو انہیں کوئی مکان نظر آتا نہ کوئا نہ راستے کے نشانات وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر گر پہنچے بد وقت اب بھی اللہ کے رسول کو دمکیاں دے رہے تھے کہ ٹیک ہے کل آپ سے نمٹ لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے پسلانا چاہا لوت کو اپنے مہمانوں سے تو ام نے میٹ دیا ان کی آنکھوں کو لو اب چکو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ پس صبح صویرے ان پر ٹہرنے والا عذاب نازل ہوا پرشتے جب عزرت لوت علیہ السلام سے مکاتب ہوئے کہ رات کے آخری پہر اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے جب تم اس قوم پر نازل عذاب کی آوازیں سنو تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ گھر والوں کے پیچھے چلنا جس طرح کے چروہا بیڑوں کے پیچھے چلتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جانا کہ آپ کی بیوی پیچھے مڑنے والوں کے ساتھ ہے وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوگی امام سویلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام کی ویوی کا نام والگا تھا پرشتے ان باغیوں سرکشوں ملہونوں اور برائی میں اپنی مثال آپ لوگوں کی علاقت کی بشارت دیتے ہوئے کہنے لگے ہند پر عذاب آنے کا مقررہ وقت صبح کا ہے حضرت لوت علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر شہر نکلے دو بیٹیوں کے سوا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی واللہ و عالم حضرت لوت علیہ السلام اور آپ کی بیٹیاں شہر چھوڑ کر دور نکل گئے اور سورج طلوع ہوا اور ابھی سورج کی ٹکیاں متلا پر نمودار رہی ہوئی تھی کہ خدای پہ اصلاح آ گیا جیسے لوٹا یا نہیں جا سکتا اور اس عذاب شدید کی آثار نظر آنے لگے جس سے بچنا ممکن نہیں تھا حیل کتاب کی روایت کے مطابق پرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے حرض کیا آپ علیہ السلام قریب کے اس پہاڑ پر چھڑ جائیں لیکن انہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑنا مشکل نظر آیا اس لئے آپ علیہ السلام نے پرشتوں سے کہا وہ اسے قریب کے اس شہر میں جانے دیں پرشتے کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ کا انتظار کریں گے اتتا کہ آپ شہر پہنچ کر وہاں قیام پذیر ہو جائیں ہم آپ علیہ السلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے عذاب نازل کریں گے آپ سوہر نامی بستی میں تشریف لے گئے جسے لوگ گور زگر کہتے ہیں جب صورت چمکنا شروع ہوا تو عذاب کا نزول ہونے لگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب آ پہنچا امارا حکم تو ام نے کر دیا اس کی بلندی کو اس کی پستی اور ام نے برسائے ان پر پتر ہاگ میں پکے ہوئے پھے در پہ جو نشان زدہ تھے ہاپ کے رب کی جانب سے اور انہیں لوت کی بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر کے ایک کنارے سے ان بستیوں کو بنیادوں سے اکیڑ جو تحداد میں ساٹھ تھی اور جن میں کئی قبیلے آباد تھے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ان میں چار سو آدمی بستے تھے ایک کول ہے کہ ان بستیوں کے مکینوں کی تعداد چار ازار تھی ہن میں جو ایوانات تھے اور مذاپات کے قید کلیان اور میدان سب کو یک بارگی اٹھا لیا گیا اور آسمان تک بلند کیا گیا حتیٰ کہ پرشتوں نے ہن کی مرگوں کی ازانیں سنیں اور کتوں کا بوکنا سنائی دینے لگا پھر بستیوں کو کافروں پر الٹ دیا اوپر کی زمین نیچے ہو گئی امید کرتی ہو ناظرین آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پیزاوہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور اپنا بہت سارا قیال رکھیں اللہ نگے بان